ویلکم تو دلزاک اکیڈمی اور مجھے کہتے ہیں حارم دلزاک آج ہم چپٹر نمبر فور کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے پارٹس آف سپیچ آپ انگریزی کا کوئی بھی سنتنس اٹھا کر دیکھ لیں آپ کچھ بھی پڑھ لیں آپ کو ان نو چیزوں میں سے ہی چیزیں نظر آتی ان نو چیزوں میں سے ہی چیزیں نظر آئیں گی اور آج کا لیکچر اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہے پھر بھی آپ نئی چیزیں سیکھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں اور جب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں بیسک سنتنس ٹکچر کی سمجھ آ جائے گی تو یہ آپ کے لیے اچھی انگریز لکھنا اور بولنا اور چیزوں کو سمجھنا لفظوں کو سمجھنا بہت جارہ آسان ہو جائے گا سو پارس اف سپیچ ہوتے کیا ہے ہم جب لکھتے ہیں یا جب بولتے ہیں تو سنتنس میں مختلف قسم کے ورڈز مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو سنتنس ہے وہ ورڈز آ ڈیوائیڈ انٹو ڈیفرنٹ کائنڈز اور کلاسز کہ جو ورڈز ہیں وہ مختلف قسموں میں تقسیم کیے گئے ہیں اپنے استعمال کے مطابق وہ مختلف کام کرتے ہیں ان کو مختلف کام سنپے جاتے ہیں ایک سنتنس میں کہ جو مختلف کلاسز یا مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور مختلف کام وہ سنتنس میں کر رہے ہوتے ہیں ان کو پاس اف سپیچ کہتے ہیں اس بک نے پاس اف سپیچ کو آٹھ لکھے ہیں لیکن نو ہوتے ہیں تو میں نے آرٹیکلز کو بھی ایڈ کر دیا پہلا پرٹاث سپیچ ہوتا ہے ناؤن ریپیٹ کرتے جائیں میرے ساتھ ناؤن دوسرا ہوتا ہے ایڈزیکٹیو دوسرا کیا ہوتا ہے ایڈزیکٹیو اگر آپ ان کو ریپیٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اپنے آواز کے ساتھ انشی آواز میں ساتھ میں ریپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے لئے آسان ہوگا Third one is pronoun ثرrd one is pronoun fourth one is verb 4th one is verb 5th one is adverb باتشوہوں part of speech کیا ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے پی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 6th one is preposition چھٹا part of speech ہے preposition 7th one is conjunction 7th one ہے conjunction 8th one is interjection 8th one کیا ہے interjection 9th one جو ہے وہ article ہے articles تین ہوتے ہیں a and d ان کو ہم آگے جا کر انشاءاللہ details میں پڑھیں گے 1st word جو ہے وہ ہے nouns 1st جو part of speech ہے وہ ہے nouns کہ nouns کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے اردگیت جتنی بھی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کچھ بھی آپ کمرے میں بیٹھے ہیں یا آپ کہیں پر بھی ہیں جتنی اردگرد آپ کو چیزیں نظر آئیں گے ان کا کچھ نام ہوگا اور وہ nouns کلاتی ہیں بہت سمپل ہے آپ کے اردگرد کچھ بھی ہے کچھ بھی اپنا اردگرد دیکھیں کیا ہے جس چیز کو اٹھائیں گے جس چیز کو دیکھیں گے جس چیز پر نظر جائے گی وہ noun ہوگی noun is a word used as the name of person کسی شخص کا نام ہوتا ہے place کسی جگہ کا نام ہوتا ہے thing کسی چیز کا نام ہوتا ہے or an idea یا کسی idea کا نام ہوتا ہے noun کسی بندے کسی جگہ یا کسی چیز یا کسی idea کا نام ہوتا ہے for example اکبر was a great king اب یہ اکبر بھی noun ہے اور king بھی noun ہے یہ جو بھی red میں لکھے ہیں اس طریقے سے یہ سارے nouns ہیں اکبر was a great king کہ اکبر ایک بہت عظیم بادشاہ تھا کراچی is a big city کراچی ایک بڑا شہر ہے سو کراچی کیا ہے کراچی noun ہے اور city کیا ہے city بھی noun ہے اب آکے جا کر میں بتاؤں گا کہ کراچی پروپر ناؤن ہے اور city common noun ہے اور اکبر پروپر ناؤن ہے اور king جو ہے وہ common noun ہے number three the rose smells sweet جو پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت ہی دل کو لبھاتی ہے number four the sun shines bright سورج چمکدار چمکدار روشن ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے میں exact نہیں کر پا رہا shines چمکتا ہے bright چمکدار کہ جو سورج ہے وہ چمکدار بہت ہی چمکدار ہوتا ہے اس طریقے سے کر لیں اب sun کیا ہے سورج sun کیا ہے noun ہے sun یہاں پر کیا ہے noun ہے fifth one is his courage won him honor اس کے جو حوصلہ تھا اس نے اس کو عزت بخشی اب یہ courage بھی noun ہے لیکن یہ abstract noun ہے بعد میں بتاؤں گا کہ abstract noun کیا ہوتا ہے اور honor بھی abstract noun ہے ابھی صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اکبر بھی نام ہے بھاچھا king بھی نام ہے کراچی بھی نام ہے city بھی نام ہے روز بھی نام ہے sun بھی نام ہے courage بھی نام ہے honor بھی نام ہے ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ noun کسی بھی شخص کا کسی بھی جگہ کا کسی بھی چیز کا یا کسی بھی ایڈیا کا نام ہوتا ہے اس کے بعد second one is adjectives آپ دیکھ لیں کہ ہم انسان ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جگہیں ہوتی ہیں ان کی دو characteristics ہوتی ہیں یا تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں یا تو وہ بہت بری ہوتی ہیں so quality جب ہم nouns یا pronounce کی quality کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار فلان کتنا خوبصورت ہے یا وہ کتنا موٹا ہے یار وہ کتنا غصے والا ہے یہ جگہ کتنی تھنڈی ہے اے وہ شہر کتنا گرم ہے بہت گرمی ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ جب ہم ایسے بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی quality بتا رہے ہوتے ہیں یا اچھی quality یا بری quality so noun کی اچھی یا بری quality کو adjective کہتے ہیں adjective is a word used to add something to meaning of a noun کہ noun کے meanings میں noun کے مطلب میں اضافہ کرتا ہے noun کے بارے میں بتاتا ہے کہ اچھا ہے ہے یہ برا ہے یہ کیسا ہے for example he is a brave boy اب brave جو ہے وہ adjective ہے وہ ایک بہادر لڑکا ہے تو وہ اس کی خوبی بیان کر رہا ہے there are 20 boys in this class there are 20 boys in this class کہ اس کلاس میں 20 بچے ہیں اب یہ 20 adjective ہے لیکن یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ quantitative adjective ہے اور this demonstrative adjective ہے اشارہ کر رہا ہے تو یہ بھی آگے جا کر ہم پڑھیں گے فیلحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو adjective ہوتا ہے وہ nouns کے بارے میں یا pronouns کے بارے میں بتاتا ہے اب ثرڈ one is pronoun پرناؤن پرناؤن کو استعمال کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پرناؤن استعمال کیوں ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک ایک زیمپل دیتا ہوں کہ لگے ó کیٹ ایک لڑکی ہے وہ خوبصورت ہے وہ ذہین ہے آہ نہیں نہیں کیٹ ایک لڑکی ہے کیٹ ایک لڑکی ہے کیٹ خوبصورت ہے کیٹ اس انتیلیجنٹ کیٹ ذہین ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بار بار کئٹ 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 کو میں جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو اتنا اچھا نہیں لگے گا لیکن جب میں کہوں گا کہ کئٹ is a girl she is beautiful she is intelligent تو یہ اچھا لگے گا سننے والے کو بھی اچھا لگے گا پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے گا اس لیے جو پرناؤنز ہوتے ہیں وہ ناؤنز کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں اب جیسے کہ a pronoun is a word used instead of noun کہ پرناؤن جو ہے وہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے وہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے for example جیسے کہ number one john is absent because he is ill john ہے وہ absent ہے آج غیر آزر ہے کیونکہ وہ بیمار ہے یہاں پہ جو he ہے وہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے وہ john بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ john بیمار ہے number two the books are where you left them یہاں پہ جو them ہے وہ کس کو refer کر رہا ہے books کو کہ کتابیں وہاں پر پڑی ہوئے جہاں پہ تم ان کو چھوڑ کے گئے تھے so pronoun کیا ہوتا ہے وہ noun کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تاکہ noun بار بار repeat نہ ہو اب مرد کی جگہ پہ he ہوگا عورت کی جگہ پہ she ہوگا کوئی جانوار یہ کوئی اور بے جان چیز ہوگی جو اس کی جگہ پہ اٹھ ہوگا باقی بھی اور سی بہت چیزیں انشاءاللہ اب بھر 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 ب وہ ایکشن کو ایکسپریس کرتا ہے یا سٹیٹ کو ایکسپریس کرتا ہے سٹیٹ حالت کو کہتا ہے for example the girl wrote a letter to her cousin کہ یہ لڑکی نے اپنی کزن کو خط لکھا اب روڈ کیا ہے لکھنا لکھنا ایکشن ہے کوئی ایکشن کر رہا ہے لکھ رہا ہے ایکشن کر رہا ہے پڑھ رہا ہے ایکشن کر رہا ہے بول رہا ہے ایکشن کر رہا ہے سن رہا ہے ایکشن کر رہا ہے number two Kolkata is a big city اب اس یہاں پہ سٹیٹ کو شو کر رہا ہے لیکن یہ verb ہے Kolkata is a big city Kolkata بڑا شہر ہے iron and copper are useful metals کہ iron اور copper جو ہے وہ مفید metals ہیں بہاتے ہیں سو یہاں پہ ایکشن کو سٹیٹ کو شو کر رہا ہے سو یہ یہاں پہ verb ہے تو verb کیا ہوتا ہے verb ایکشن ہوتا ہے کسی بھی قسم کا ایکشن اور ہم دن میں روز بہت سے ایکشن کرتے ہیں اس کے بعد next one is adverb adverb کیا چیز ہوتی ہے اب ہم add اس کے پیچھے لگ گیا ہے اب add کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا تو addition کرنا تو adverb جو ہے وہ usually adjectives یا verbs یا adverbs کے meanings میں اضافہ کرتا ہے اب اس کی definition ہمیشہ میں کامس میں لکھتا ہوں جب کوئی چیز کو اندر لکھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ definition ہے an adverb is a word an adverb is a word used to add something to the meaning of verb کہ adverb ایسا word ہوتا ہے جو کہ verb کی meanings میں اضافہ کرتا ہے an adjective یا adjective کی meanings میں اور another verb adverb یا دوسری adverb میں اب example دیکھ لیجئے he worked the sum quickly اب quick جو ہے نا وہ adjective ہے he is quick اور quickly ly usually adverb ly add کرنے سے ہوتا ہے اور بھی چیزیں لیکن usually ly سے ہوتا ہے so quickly اس نے یہاں پہ adjective کی میرنگ میں اضافہ کر دیا کہ اس نے جمع کرنے کا جو عمل تھا وہ بہت ہی quickly کیا وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ کیا number two the flower is very beautiful یہ پھول بہت خوبصورت ہے اب یہاں پہ beautiful سے پہلے very لگا beautiful سے پہلے very لگا تو یہ جو very ہے یہ کس کو کس کے meanings میں اضافہ کر رہا ہے beautiful beautiful کے adjective کے third one is she pronounce the word quite correctly اب correctly جو ہے وہ adverb ہے اور quite جو ہے وہ adverb کے meanings میں اضافہ کر رہا ہے کہ اس نے کافی اچھی حد تک words کو اچھے طریقے سے pronounce کیا تو adverb کیا ہوتا ہے adverb جو ہوتا ہے وہ کو verb کے meanings میں adverbs کی meanings میں یا adjective کے meanings میں اضافہ کرتا ہے آپ ان lectures کو کہیں لکھ لیجے گا کہیں note کر لیجے گا تاکہ آپ کو بعد میں جب آپ repeat کریں تو آپ کو آسانی ہو prepositions prepositions کیا ہوتی ہیں prepositions is a word used with nouns or pronounce que prepositions ایک word ہوتا ہے ناؤنس یا pronاؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stands in relation to something else کہ رہا ہے کہ noun یا pronoun کا باقی چیزوں کے ساتھ جو relation ہوتا ہے وہ express کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ ایک example دیتا ہوں بلی میز کے اوپر بیٹھی ہے یا بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے یا بلی میز کے ساتھ بیٹھی ہے یہ جو relation ہوتا ہے یہ prepositions کے ہم اس کو explain کرتے ہیں for example there is a cow in the garden in the garden in میں باغ میں ایک گائے ہے تو یہاں پہ جو relation باغ اور گارڈن کا ہو رہا ہے کہ گائے کہاں پہ ہے باغ میں ہے so in کیا ہے preposition ہے the girl is fond of music لڑکی کو music کا بہت شوک ہے fond of اب یہاں پہ لڑکی اور music کا relation fond of جب بھی fond لگتا اس کے ساتھ preposition of لگتی ہے اس کا مطلب ہے شوکین ہو نا کہ لڑکی music کی کیا ہے شوکین ہے نمبر 3 ایک چھوٹی سی خوبصورت لڑکی جو لڑکی ہے گھا پہ بیٹھی ہے درخ کے نیچے بیٹھی ہے اب لڑکی اور درخ کا relation کیا ہے کہ لڑکی درخ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے under preposition جو ہیں وہ relation show کرتے ہیں ناؤن ناؤن کے ساتھ یا پرناؤن کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ relationship show کرتے ہیں next part of speech is conjunction کیا ہوتا ہے a conjunction is a word used to join two words used to join words or sentences کہ conjunction وہ word ہوتا ہے جو دوسرے لفظ یا sentences کو ملاتا ہے اب جیسے کہ Harry and Kate are friends Harry اور Kate جو ہیں وہ دوسرے ہیں تو یہاں پہ end کس کو ملا رہا ہے end Harry اور Kate کو ملا رہا ہے ان کے درمیان وہ relation show کر رہا ہے Harry اور Kate دو لوگ ہیں وہ کیا ہیں دوسرے Harry اور اور یہاں پہ جو end ہے وہ conjunction ہے اور relation show کر رہا دو جملوں کو ملا رہا دو لوگوں کو ملا رہا رہا آپس میں number two two and two make four two and two make four two and two make four this is in it's an adverb or in yeah it's an adverb that two and bant so اب یہ end ہے یہ کیا show کر رہا دو لفظوں کو ملا رہا ہے i ran fast میں بہت تیز بھا یہ sentence ہے but miss the train یہ دوسرا sentence ہے but کے بعد miss the train لیکن پھر بھی train کو miss کر دیا اب یہاں پہ یہ sentence دو sentences کو جوائن کر رہا ملا رہا کہ میں بہت تیز بھا لیکن پھر بھی میں train کو miss کر دیا اب یہ جو conjunctions ہیں یہ دو جملوں یہ دو words کو آپ میں کیا کرتے ہیں ملاتے ہیں and but اور بہت سے جن کے تھو یہ مل سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے last one ہے وہ ہے interjection interjection میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ہم کبھی بہت ہی سرن قسم کے جیسے ہم کو فون آتا اور فون کر کے دوسری طرف کچھ ہم کہا جاتے کہ فلا فوت ہو گیا تو اچانک ہمارا ایک reaction ہوتا ہے ہم افسوس اور افسردہ ہو جاتے ہیں وہ جو reaction ہوتا ہے وہ جب جو reaction میں سب سے پہلا word اللہ افسوس ہوا یہ جو word ہم کرتے ہیں اس کو جو express کرتے ہیں جن words ان کو interjection کہتے ہیں sudden feelings کو آپ نے دیکھا کیا result ہے اور آپ پاس ہو گئے sudden feelings hurrah واو جب ایسے بولتے ہیں تو اس کو interjection کہتے ہیں interjection is a word which expresses some sudden feelings کہ interjection وہ words ہوتے ہیں جو sudden feelings کو کیا کرتے ہیں express کرتے ہیں for example hurrah we have ون ڈی گیم اور ایک کیا بات ہے ہم تو میت جیت گئے ایسے جب ہم خوش ہوتے پاکستان میت جیت جاتا ہے افریدی چھکے مارتے وقت امیر وقت لیتا ہے ہم کہتے ہیں واو پاکستان آج میت جیت گیا بہت اچھا کے لئے یہ اچھا بات جاتی تو ہم ان کو اچھا نہیں کہتے پاکستان نمبر سیکن ایکزمپل ہے ایسے 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 بہت ایسے وہ مر گئی تو انٹرجیکشن ہم اس طریقے سے جو سردنگ فیلنگ ہوتی ان کو ایکسپریس کرنے جب کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں انٹرجیکشن اس کی نیکس ایکسرسائز ہے ایکسرسائز in grammar نمبر دو میں چاہ تو رہا تھا آج ہی کریں لیکن آپ کو اتنا زیادہ ڈیجیس نہیں ہوگا سو اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ تالہ اور آج کے لیکچر کو آپ ایک دو دفر سن لیجے اس کو لکھ لیجے اس کو پریکٹس کیجے گا تاکہ آپ کو پارس سپیچ کے بارے جو بھی کنسپٹس ہیں وہ کلیر ہو سکیں اور اگر لیکچر میں کوئی گلتی ہوتی ہے تو میں بھی انسان ہوں گلتی ہو جاتی ہے اس کو لائٹ لے لیا کریں اور اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں میں زیادہ ایمپرویمنٹ ہو اگر آپ پیلا آئیکن کو پریس نہیں کریں گے تو ہماری نئی ویڈیو آپ کو نہیں ملیں گے ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیر جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھ اللہ حافظ